والعاقبت للمتقیم والصلاة والسلام علا سید المرسلین علا سید المرسلین و سید العالمین سید العولین والآخرین وعلا آلہی و اصحابه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم اللہ صدق اللہ مولانا العظیم اصلاة والسلام علیک یا عظیم اللہ وعلا آلک و اصحابك یا حبیب اللہ معزز مہمانان گرامی قدر برادر علیہ اسلام اس خوبصورت محفل کو سجانے والے اس میں تشریف لانے والے جملہ نیت بخت خوش نصید برادران اسلام آپ نے مجھ سے قبل ہماری ملت کا عظیم سرمایہ سبحان اللہ حضور مناظر اسلام شیخ الحدیث و تفصیل ہماری پہشانیوں کے جھمر آپ نے ان کا مخت اثر مگر جامع و معنی خطاب سماعت فرمایا اللہ تعالی حضرت کو عمر خضرت عطا فرمائے اور آپ کے فیضان کو عام فرمائے اور ہمیں آپ سے استفادہ کی طاقت و توفیق عطا فرمائے حضرات ارامی آپ نے جو آخری جملے دعائی ارشاد فرمائے ہیں کہ حضور کی محبت کے بغیر نہ کوئی عبادت قبول ہے نہ کوئی ریاضت قبول ہے حضور کی محبت کے بغیر آدمی مسلمان ایک پتھر کی طرح ہے انسان بھی نہیں رہتا جماعت کی طرح محبت رسول کیا ہے محبت کے لفظ کا معنی ہے میل تب الش ہے طبیعت کا کسی چیز کی طرف خود بخود کھچ کے چلے جانا محبت ہے وہ کسی نے کہا تھا شاید اسی کا نام محبت ہے شیفت کہ ایک شخص خود بخود ہے دل میں سمایا جاتا ہے طبیعت انسان کی بھئی اس کی کو بلکل بند کر دیں آہستہ رکھیں آواز انسان گلاب کے پھول کو تکتا ہے اس کی طرف طبیعت مائل ہوتی ہے یہ محبت ہے آپ اپنی والدہ اپنے والد کو تکتے ہیں دل میں احساس اور جذبہ سر اٹھاتا ہے کیوں نہ اپنی والدہ کے ہاتھ چوب لیں یہ محبت ہے آپ کو والد صاحب نظر آتے ہیں آپ بے ساخت آگے ہو کے ان کے کاندھے دبانا شروع کر دیتے ہیں یہ بھی جذبہ محبت ہے حضور کا نام نام آیا آپ نے بے ساخت انگوٹو کو آنکھوں سے لگایا محبت محبت ہے قرآن مجید نظر آیا آپ نے یوں بھی اٹھا سکتے ہیں لیکن آپ نے حیاء سے وفا سے شرم سے ایسے اٹھائے یہ محبت ہے اور محبت دلیلیں نہیں مانگتی محبت محبت ہوتی ہے لیکن اسباب ہوتے ہیں کہ محبت کس سے ہوتی ہے ہر شخص سے محبت ہر چیز سے محبت نہیں ہوتی محبت کے لیے بزرگ کہتے ہیں کم از کم تین چیزیں ہوں تو بندے کا دل اس کی طرف کھچتا ہے مثلا یا محبت ہوتی ہے غسن و جمال سے یا محبت ہوتی ہے کسی صحیح اور حقیقی کمال سے یا محبت ہوتی ہے جود و نوال سے اور یہ تین چیزوں ملائیں تو محبت ہو جائے گی آمنہ کے لان سے محبت کے لیے میں نے عرض کیا محبت ہوتی ہے جمال حسن سے یہ پہلا انصر ہے پہلا جز ہے اگر کوئی حصے ذوق رکھتا ہو بد ذوق نہ ہو بے شوق نہ ہو دل میں احساس جمال رکھتا ہے ذوق رکھتا ہے ابو جہل نہ ہو سیدھا کہیں بندہ طبیعی طور پر ابو لہب نہ ہو بندہ طبیعی طور پر نیچ نہ ہو بندہ طبیعی طور پر گندہ پیچ نہ ہو بندہ اندر سے کمینا نہ ہو بندے کا تنگ سینہ نہ ہو تو پھر پیار ہوتا ہے ورنہ مو کے زاویے بناتا ہے یہ محبت وحبت کیا ہے محبت کا مزا کم بندہ اڑاتا ہے جب بے ذوق ہو جاتا ہے بے شوق ہو جاتا ہے اندر کا کھاتا نیچ ہو جاتا ہے اندر کا گندہ ہوتا ہے اندر گندگی کا پلندہ ہوتا ہے بے عدوی اس کا دھندہ ہوتا ہے خدا کی بجائے شیطان کا بندہ ہوتا ہے اسے محبت کیسے ہوگی اب محبت کے میں نے یہ کھین چتان کے میں نے کہا جمال سے یا جودو نوال سے یا حقیقی کمال سے یعنی حضور میں اگر جمال دیکھیں تو حسن کا حضور کی ذات پر اختتام ہے حسن دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ اکبر حضرت قاضی سناولہ پانی پتی نقش بندی مجددی مظہری آپ فرماتے ہیں کہ دنیا میں تو جو حسن رہا سو رہا قیامت کا دن آئے گا اللہ میرے نبی کے حسن سے پردے سرکائے گا اور میرا نبی جیسا ہے ویسا سامنے آئے گا لگ پتا جائے گا جب فرمایا قیامت اسی لیے حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی آپ فرماتے ہیں صرف حسن نہیں حضور کے مقام کا بھی اس دنیا میں پتا نہیں چلا نہ مقام کا نہ فضیلت کا نہ عظمت کا نہ حسن کا قیامت کا دن آئے گا اللہ حضور کے حسن کو بلکہ سیدھا دولہ بنائے گا سجد دج کے کملی والا آئے گا اور یہ بھی حدیث ہے اللہ حضور کو اپنی کرسی پر بٹھائے گا یعنی سارے حسن کے اور حضور فرماتے ہیں یغبتونی کے وردہ آیا نارا تکبیر نارا رسالہ حضور کا حسن ظاہر تو حقیقت میں ہوگا قیامت کو لیکن جب حضور حسن آپ کا پردو میں تھا اس وقت حسن کا عالم کیا تھا کسی نے تکا تو کہا کہ انہو قطعتم من القمر ہم نے حضور کا چہرہ دیکھا ایسے لگتا تھا جیسے شودوی کا بدر کمال ہو جیسے چاند کا ٹکڑا ہو کسی نے کہا کہ انہ شم تجریفی وجہ ہی حضور کے حسن کو دیکھا ایسے لگتا تھا جیسے آپ کے مکھڑے میں سورج گردش کر رہا ہے تیسرے صاحب نے کہا انہ شم ست خروج من وجہ ہی ہم نے حضور کا چہرہ دیکھا ایسے لگتا تھا کہ حضور کے چہرے کے اندر سے سورج نکلا رہا ہے پیر کا دن تھا حضور کی ظاہری اس دنیا کی زندگی کا آخری دن فجر کی نماز آخری دن حضور کی زندگی کا پیر کا دن صبح کی نماز سدی کے اکبر مسلح صحابہ کرام پیچھے کھڑے ہیں سرکار دو عالم نے کرم فرمایا ماہی کھڑکی میں آیا آکے پردہ سرکایا حضور نے پردہ سرکایا پردہ ہٹایا پتانی نمازیوں کو کس نے بتایا ماہی کھڑکی میں آیا وہ نماز پڑھ رہے آپ ازرات مکہ مدینہ گئے ہیں حضور کی مسجد ایسے ہے یہاں امام ہے یہ حضور کا حجرہ ہے اب حضور ادھر سے آئے ہیں امام وہاں ہے صفے یہاں ہیں آپ نے ایسے ہلکا سا پردہ ہٹایا تو نماز پڑھنے کا طریقہ اور عدب کیا ہے کہ یوں کر کے دیکھو یا یوں کر ہیں کہ آپ کی خصوصا نظر سجدہ گاہ پہ رہے قیام میں نظر سجدہ گاہ پہ رہے نہ دائیں تکیں نہ بائیں تکیں نہ اوپر دیکھیں نہ ادھر دیکھیں آپ یوں کھڑے ہیں اور آپ بے نیاز کے دربار میں کھڑے ہیں لیکن محبوب تو ادھر آیا ہے اور حضور نے بس محبوب آہیستہ سے آئے نظارہ کرنا چاہتے تھے کہ میرے صدیق پہ سب کو اتفاق آئے میرے صدیق سے کسی کو اختلاف تو نہیں آئے جب محبوب نے دیکھا کہ صدیق نے مسلح سنبھالا مطمئن ہو گیا کملی والا بے شک بے شک یہ بعد میں لوگوں نے اپنے آپ پہ گند اچھالا یہ جو ہے خلافت کا دشالہ یہ کسی نے نہیں پہنایا خود پہنا گیا کملی والا آخری دن ہے حضور کا فجر کی نماز کا وقت ہے آپ مطمئن کیوں جا رہے ہیں کہ صدیق نے میری نیابت سنبھال بے مدنی دا منظور نظر صدیق اکبر صدیق اکبر قربان تھی وے قربان ونجے ہر شام و سہر صدیق اکبر صدیق اب حضور نے جب ایسے سرکایا تو میں نے عرض کیا کہ ایک بزرگ نے بخاری شریف کی شرعہ لکھی بڑا عجب جملہ لکھا کہتے ہیں کہ حضور نے تو ایسے پردہ ہٹایا لیکن ایک بھی مقتدی صحابی نہ تھا کہ جس نے ایسے صرف موں نہیں پھرا پورے ہی پھر گئے پھر امام بھی پھر گیا مقتدی بھی سارے پھر گئے اور پھر ادھر ایسے گم ہوئے مست ہوئے صحابہ کہتے ہیں ہوش نہ تھا ہیں کہاں قریب تھا کہ نماز کو سلام ہوتا سارے سب لوگ جدھر وہ ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں اور ہم دیکھنے والوں کی نظر دیکھ رہے ہیں آج یہ رسول اللہ کے صحابہ نماز میں کدھر دیکھ رہے ہیں سلام اللہ بے شک سب کے چہرے پھر گئے سینے بھی پھر گئے اور آنکھیں حسن رسالت میں کھپ گئے اور حضور کی نظروں کے تیر ان کے دل میں ترازو ہو گئے اب ایسے حضور کو اللہ ہو ہے حضرت کی اجازت سے پتہ نہیں آپ کو سریکی سمجھ میں آئے بھی کے نہ آئے لیکن میں کہہ دیتا ہوں کہتے ایسے سہا کچھ لوگوں کی توحید بھی عجیب غریب قسم کی ہے کچھ لوگوں کی وہ توحید ہے جو پڑھا گیا ان کو یزید ہے کیونکہ نظریہ جو پلید ہے عجیب توحید ہے یہ کہاں تکبیر نارا رسالہ یا رسول اللہ مذکر ہمی حق جرگ نارا رسالہ یا رسول اللہ یا جوال مصطفی یہ کیس مہین یہ تو کوئی توحید نہ ہوئی بندہ بقاعدہ لکھ کے فتوہ صادر کر دے کہ نماز میں امتی اپنی توجہ نبی کی طرف نہ کرے اور کرے گا تو یہ ہوگا یہ ہوگا میں پوچھ سکتا ہوں ہم پہ تو آپ نے نظریہ مسلط فرمایا کہ خبردار نماز کا تقاضہ ہے کہ اپنا دھیان نبی کی طرف نہ لگانا پر یہی مسئلہ صحابہ کو بھی سمجھانا جب چہرے پھرے حضور کی جانب چہرہ تک حضور کا تو خیال کی بات کرتا ہے وہ پورے پھر گئے ہیں خیال تو ایک لکی رہا ہے یہاں تو پورا صدیق پی رہا ہے پورے سب پھر چکے جب پھرے اور پھر واپس نہیں پلٹے وہیں سریکی میں اسی تخیل کو وہ کاف کازیا کھول کتاب ڈسا ایڈو وقت نماز اولو یار آگے یہ حضور کی بات ہے جناب حضرت مفتی صاحب فتوہ بتائیں کتاب کھولیں کہ ادھر نماز اور ادھر محبوب آگیا ہے میں کی کر ایڈو وقت نماز اوڈو یار آگے ایڈو ایڈو مطلب ادھر ایڈو پاک امام ازان دیتی گھنڈ کھول اوڈو سرکار آگے حکمہ تونہ فرض اچھے نماز بھی فرض ہے محبوب کو تکنا بھی محبت والا فرض ہے وہ بھی فرض یہ بھی ایک بیت ہن فرض اچھے میری سوچ تو پانی تار آگے اندر سے عشق نے کہا میں تو فتوہ لیلہ کی انہیں اچھا ناشاد نماز قضا پڑ سوں اٹھی عدب کروں سرکار آگے سرکار اللہ سرکار اللہ اب یہ سب کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ صحابہ ایسے تک کہ نگاہ پیچھے پلٹ کر نہیں آئی وہی قربان ہو گئی رکے ہوئے ہیں تکتے جا رہے ہیں یہاں تک کہ سرکار کو فرمانا پڑا پردہ گرانا پڑا یہ کہہ کر نماز پوری کرو نماز پوری کرو فتوہ تو یہ ہے کہ اگر کسی معین آدمی کے لیے نماز پورا پھر گیا پھر کے روک بھی گیا نماز کا تو قلجہ پھٹ گیا جان نکل گئی لیکن حضور فرما رہے ہیں کہ تم نے مجھے دیکھا پورا پھر کے دیکھا پھر تکتے ہی رہے گویا یہ فرما کر کہ نماز پوری کرو تو یہ اشارہ 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 بڑا پیار ادھر تھے تو نماز مجھے تک رہے تھے تو نماز پھر پلٹ جاؤ نماز یعنی اسلام مجھے سبی کریم کی یاد ہے اسی کا نام ملا تک بیر اللہ بکر رسال یاد تحقیم ایک امام المناظرین مفتی ایدم پاکستان پروفیدر پیر مفتی محمد انوار حنفی سہے مفتر اسلام پیر تری قدر بر شریعت اللہ مخ خان محمد قدری سہے زندہ بچی عورت یہ حضور کے ایک غلام کی صاحب زادی تھی جو جنگ بدر میں شہید ہوا جس نے ابو جہل کو پھڑکا یا تھا یہ اس کی بچی تھی بچی کا نام تھا حضرت بی بی ربعے بی بی ربعے بڑی ہو گئی اب بڑی ہو گئی تو کام کیا کرتی ہے سرکار کی باتیں اور بانٹ رہی ہے حضور کی یاد کی سوہاتیں یوں گزرتی تھی ہماری ماں بہنوں کی راتیں یہ نحوست اب آئی ہے ورنہ گھر گھر میں حضور کی یاد ہوتی تھی یہ دلیلوں کا چکر اب زلیلوں نے ڈالا ہے ورنہ ہر گھر میں موجود کملی والا ہے میں اس دور کی کہہ رہا ہوں جب حضور کے خدنام حضور کی کنیزیں مدینے میں ہوتی تھی اب وہ بچی بیٹھی ہے سامنے بچے بچیاں ہیں اور ان سے کہہ رہی ہے کہ تمہیں پتا ہے میرے حضور کا چہرہ کیسا تھا ظاہر ہے اب تو ہمارے بچوں کو ہم کہانیاں سناتے ہیں ہاتھی دی کہانی الیفینٹ دی کہانی میرے نبی کے غلام جب حضور کے حسن کے چرچے گھر گھر در در نگر نگر شار شار رات کو جب ہم زندہ تھے رات کو مائیں بہنیں بیٹیاں دادیاں نانیاں میرے نبی کے حسن کی سوگات بانا کر بچوں کو یہ کہانیاں سناتی تھیں اب روبیہ کیا کہہ رہی ہے بچوں جانتے ہو میرے حضور کا چہرہ کیسا تھا اب ظاہر ہے حضور کے عشق کی چنگاری بڑکتی جا رہی ہے پوچھ رہے ہیں سامنے والے کہ بتاؤ بی بی حضور کا چہرہ کیسا تھا اب ایک بیٹی ایک ماں ایک بہن ایک مدینے کی عورت ایک عفت معاب صحابیہ کیا کہہ رہی سنو کہتی ہے لو رائی تہو رائی تشمس تالعہ تن بی بی نے کہا پیار اگر میرے محبوب کا مکھڑا تک لیتے تو کیسے لگتا تھا حضور کا چہرہ کہا رائی تشمس تالعہ تن حضور جب تشریف لاتے تھے جب حسن اپنا دکھاتے تھے ایسے لگتا تھا جیسے کالی رات کے سیاح کلیجے سے چمکتا ہوا سورج نکل آیا رائی تشمس تالعہ تن تم نے مردوں کے تبصریں سنے بی بی کا تبصرہ دیکھ رائی تشمس تالعہ تن حضور کا مکھڑا اگر تم تک لیتے تو حضور کو تکتے ہی ایسے لگتا تھا جیسے کالی رات کے کلے جیسے چمکتا دمکتا سورج نکل آیا شمس نکل آیا اب میں سوچتا کوئی چاند کہہ رہا ہے کوئی سورج کہہ رہا ہے کوئی چاند کا ٹکڑا کہہ رہا ہے کوئی کچھ کوئی قرآن کا سپارہ کہہ رہا ہے پر حضور ہیں آپ کیا حضرت عیسیٰ انجیل برنباس عیسائیوں کی کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے سب سے پہلے اللہ اپنے محبوب کو ان کی قبر انور سے اٹھائے گا اور محبوب مدینہ والا جب اس دنیا سے اس دنیا میں تشریف لائے گا حضرت عیسیٰ نے کہا کہ دس آزار چمکتے سورج کی روشنی تھلے 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 اور مدینہ علیدہ مکھڑا ولے ولے روشنی 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 دس ہزار سورج ایک سورج جب نکلتا ہے غاروں کو روشن کر دیتا ہے ابھی میں حضور زہر کی نماز میں نے پڑھی ایبٹ آباد میں ایبٹ آباد سے آگے ہے مانسیرہ سے پہلے کلندر آباد وہاں سے میں موٹروے پہ چڑھا تو راستے میں دو آج کل نئے موٹروے پہ غار بنائے گیا ہے تو ایک غار سے میں نفق سے نکلا تو اس کے اندر جب داخل ہوئے تو مجھے جو میرے ساتھ ساتھی تھا اس نے کہا ہاں میں ایک رات کو یہاں سے گزرے در لگا تھا کیونکہ اندھیرہ تھا میں نے کہا ہون تو میں نے کہا ایک سورج نکلا ہوا ہے اور سورج بھی نمبر کا ہے جون کا نہیں ہے غار میں روشنی پہنچا رہا ہے اور ہے بچارہ کلہ ہے سورج اجے کلہ تے جے ہووے پورا گلہ تے گلے تو مراد دس ہزار سورج کٹھے ہو جائیں حضرت عیسیٰ نے فرمایا دس ہزار سورج جب مو دکھلائے گا اور سامنے کملی والا آئے گا دس ہزار سورج مو شرمائے گا اپنا سر جھکائے گا کیونکہ سامنے کملی والا آئے گا ان دس ہزار سورج پہ حضور کو تک کے زوال ہوگا سامنے جو میرے نبی کا جمال ہوگا اس لیے سورج بچارہ کہاں تیرے مکڑے کا نظارہ محبوب سبھے رکھے ایک پاسے محبوب محبوب کہہ رہا ہوں آمی ہماتر نہیں محبوب سارے رکھے ایک پاسے او نازک مطوارا ایک پاسے تے تلوار جو دستی ایک پاسے اندے عبرودہ اشارہ سارے نبی تے مرسل ایک پاسے سڑا نبی پیارا قرآن دا پارا ایک پاسے اندہ نم کی رخ سارا ایک پاسے تے میڈا کھپارا ایک پاسے تے نتھو کی دن نزارہ سہارہ میں اجے چکوال کراس کر رہے ہیں ست زفر صاحب انہیں آخیات آ رہے ہو نا جی پھر جو فونوں کی لگی کتار ایسی پکار عاصف صاحب آ رہے ہو نا جی میں کہہ جی آ رہے ہو سرکار ڈیوٹی 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 بندہ پیڈا ہونا چاہیے دے نا جی تاکہ بندہ نو جگہ ہی رکھے بخان اللہ لاہور پہنچ کے میری ڈریونگ تو دے گئی تھی جواب پھر میں نے یہاں ایک اور دوست کی منت کی کہ مجھے کوٹ را دھا کشن اتھے بیٹھے نے سجن اور مجھے پتا تھا کہ حضرت تشریف لائیں کہ سہارہ تو تھا میں نے کہ جی اسی لیٹ ہو بھی گئے سہارہ بھی مہا اللہ پاک آپ کا وجود سلامت رکھے عرض میں یہ کر رہا تھا حضور کا صحابہ تبصرے کرتے تھے کوئی کہتا چاند کوئی کہتا بدر کمال کوئی کہتا چاند کا ٹکڑا لیکن سچ یہ ہے کہ یہ یہ ان کا اپنا حسن نظار ہے یا جتنی جس کو خبر ہے باقی رہا میرا نبی کیا ہے اسے جانتا صرف خدا علم و فن کا شہنشاہ نبی کے در کا سچا گدا نام تھا احمد رضا کیا صاحب کنز و لیمان وہ کندھاری پتھان حضرت احمد رضا خان ان کا عجیب ہے بیان تھوڑا سا کرو دھیان آپ کہہ رہے ہیں اسی بات پہ میں نے کہا نا کہ حضور کچھ اور ہیں یہ صحابہ کے تفسر اپنے حسن نظر کے ہیں اللہ حضرت کہتے ہیں کہ روخ حضور کا روخ روخ دن ہے حضور کا روخ منور روشن دن ہے یا مہر سما روخ دن ہے یا مہر سما پہلے سوال کیا حضور دا چہرہ چمک دا دن یا چمک دا سورج پہلے سوال ہے روخ دن ہے یا مہر سما جواب آیا یہ بھی نہیں روخ روخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب ظلف یا مشک خطا یہ بھی نہیں کہتے حضور کی ظلف کالی رات ہے یا مشک خطن ہے جواب آیا یہ بھی نہیں یہ ہے کہتے اصل گال اے وے بل بل نے گل ان کو کہا بل بل تو پوچھو نا چمن دے بارج کچھ بول تے بل بل نے ریکھ کے انہیں اپنے محبوب نو فٹ ٹاک نے کیونکہ بل بل کے دماغ میں گل ہی سمایا ہوتا ہے بل بل کے دماغ میں پھول سمایا ہوتا وہ ہر چیز میں پھول کو تکتی ہے تو آلہ حضرت کہہ رہے ہیں اصل چکر اے بلال نے اپنا تبصرا کی تا انس نے اپنا تبصرا ابو حرائرہ نے اپنا تبصرا حقیقت کو جو ہورسی بل بل نے گل ان کو کہا قمری نے سرو جان فضا حیرت نے جنجلا کر کہا یہ بھی نہیں برشید تھا کس زور پر کیا ہی بڑھ کے چمکا تھا کمر سورج پوری آب و تاب کے ساتھ نکلا چودھویں کا چاند پورے جوان کے ساتھ نکلا پر بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں آسمان اگر تیرے تلبوں کا نظارہ کرتا روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا ایسا حسن نماز میں نماز میں حضور نماز میں ہوتے صحابہ نماز میں آتے اور نماز کے اندر رخ بدعہ پہ نظریں ٹکاتے حضرت اللہ مان ڈاکٹر محمد اقبال کہتے ہیں کیا تھا بلال کیوں ہے بلال صاحب کمال کہتے ہیں اصل بلال نمازوں کی وجہ سے نہیں لمبے روزوں کی وجہ سے نہیں گرمی کے روزوں کی وجہ سے نہیں بلال بلال جو آج بلال ہے حضرت ابو بکر صدیق رویا کرتے تھے اور کہاں کرتے تھے ہائے کاش مجھے بلال کی ماں نے جنم دیا ہوتا ہے اللہ 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 بلال ابشی نہ نسب نہ اتنا بڑا حسب نفرت کرتے تھے سب پر محبوب کے کوچے میں لائے رب حضور بلال کے بارے میں صدیق اکبر صدیق اکبر کو جانتے ہو اس پوری بزم ہستی خدا کی ساری بستی میں حضرت بایزید مستامی فرماتے ہیں کل قیامت کا دن آئے گا اللہ سب کو اپنے دیدار کے جلوے عطا فرمائے گا سب کے لئے الگ جلوہ ہوگا تنہا صدیق کے لئے حسن خدا کا الگ جلوہ صدیق صدیق ہے یہ بات بلکل ٹھیک ہے کچھ کالے لوگوں کے دل پہ لیک ہے انہیں کیا پتا کیا صدیق ہے اتوں کالے تے وچوں کالے تے کچھ ساڑھے نات خانہ تے نکی باندے بھی اجڑے پر نالے شالا اینہ دی زبان تے پین چھالے انزال اینہ دے دماغ نو اللہ گالے ان بدبختون اہل سنت کے اوپر وہ ٹوکے چلائے یہ اکثریت تو نہیں کہہ سکتا لیکن کچھ کچھ بیماریاں ہیں ساری ساری رات محفل نات اور جب بھی آئیں گے صدیق اکبر کو اشارتا دبائیں گے اور مسلمانوں کے ایمان کے کلیجے پہ چھوڑیاں چلا کے نکل جائیں گے یاد رکھیں اے کاش حسرت ارمان اے کاش کہ مجھے بلال کی ماں نے جنم دیا ہوتا میں چٹے رنگ والا قریشی نہ ہوتا میں قریشی نہ ہوتا میں کالا حبشی ہوتا لیکن بلال کی جگہ میں ہوتا ان کی حسرت کیوں تھی کہا اس کے سینے میں جو بھٹھیاں سلگ رہی عشق نبی کی جو بھٹھیاں جل رہی ہیں کاش کہ کوئی انگارہ مجھے بھی پیارا نصیب ہو بلال کو کسی نے جا کہا اگلی بھی سن لے وہ کیا کہنے صحابہ ان کو کہتے ہیں جا کے کہا بلال تو تے بڑا ہو گئے صاحب کمال آج کل تے تیریاں پہ گئی دھم آج یہ نہیں پھول کے کپہ ہو جاتا بلال نے کیا کہا بلال نے روتے ہوئے کہا کہا جانتے ہو مجھ میں صدیق میں کتنا فرق ہے سنو اہل ایمان کتنا فرق ہے پوچھا گیا کتنا فرق ہے آپ نے فرما انما انا حسنات من حسنات ابی بکر فرما بلال کی ساری زندگی کتھی کرو بلال کی عمر کا پال پال جمع کرو سارا بلال کتھا کرو بلال ابو بکر کی صرف ایک نیکی کا نام ہے صدیق کی زندگی کو سلام جیس صدیق کی ایک نیکی کا نام بلال ہے سوچ وہ صدیق کتنا صاحب کمال اللہ بس بیچ میں آگئی تھی بات کہ بلال حضرت اقبال کہتے ہیں کہ بلال کو یہ مقام کہ حضرت سیدنا عمر کہا کرتے تھے کہ ابو بکر سیدنا و آتا سیدنا بلال ابو بکر بھی سادھا سردار ہے تو بلال بھی سادھا سردار ہے پر اس سردار نے اس سردار کو ازادی دلائی ہے سردار وہ بھی ہے سردار دونوں ہمارے سردار ہیں ہم دونوں سے کرتے پیار ہیں ایک بار نہیں بار بار ہیں لیکن کچھ لوگ نظریات بیمار ہیں آپ غور فرمائیں بلال کون سی دولت کی بنیاد پر بلال اچھا بیتے سچھا بیتے سبار سبار دنیا بلال کے اوپر آج بھی رشق کرتی ہے کیا دولت تھی بلال کے پاس اقبال کہتے چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا تجھ کو حبش سے اٹھا کر حجاز میں لایا اور ہوئی اسی سے تیرے غم قدے کی آبادی تیری غلامی کے صدقے ہزار آزادی سلام وہ آستان نہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے کسی کے عشق میں تُو نے مزے ستم کے لیے ادائے دید سرا پا نیاز تھی تیری کسی کو دیکھتے رہنا گویا نماز تھی تیری بلال کی عادت تھی نماز میں بھی حضور کے مکھڑے پہ عزان دیتا بجائے قبلے کی طرف مو کرنے کے ہتھ کار دے اخیار دے عزان عزل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی اور نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی آخر کوئی چہرے میں کشش تو تھی نا حسن تو تھا حضور چند صحابہ سے روس گئے حضور روٹ گئے سونے روس بھی پہن دیں نا وہ سن ہو اور روٹ نا حضور کیا کہہ رہا ہوں میں روٹ گئے روٹ گئے نراض کو الگ رکھیں روٹ نے کا لفظ سل 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 حضور روٹ گئے تیدا روس بن جنا ساڑھا موس بن جنا پیر روس تاہی مرید ہی موس تجہ مرید روس تاہی مرید ہی موس مرید اگر روٹ جائے گا تو نقصان تو موسیقہ پیر روٹ کیا تو پھر بھی چھولیتے خربوزے دے اتیانی ہے نا صحابہ سے حضور روٹ گئے اور ان میں مشہور تین ہیں تین صحابہ سے سرکار یہ واقعہ 14 سپار قرآن میں بھی آیا ہے حدیث میں تفصیل سے آیا ہے اب حضور ایک نام تھا حضرت قاب بن مالک اور قاب جو تھے ابھی ینگ تھے باقی حلال بن امیہ مرارہ بن ربی یہ بزرگ تھے اب حضور روٹے دل ٹوٹے اور جب دل ٹوٹے حضرت حلال بھی بستر پہ جا پڑے حضور روٹ جو گئے دل ہی نہیں ٹوٹے بلکہ زندگی پہ بن گئی حضرت ابن ربی بھی بیمار ہو کے گھر پڑے ہیں حضرت قاب خود بتاتے ہیں کہ میرا دل حضور کو دیکھے بھی نہ لگتا نہ تھا گھر میں اب میں کیا کرتا جب مجبور ہوا حضور مسجد میں بیٹھے تھے مجھے عشق نے لاچار کیا عشق نے مجھے لاچار مجبور کیا میں سیدھا مسجد میں آیا سرکار کو مسجد میں بیٹھے پایا اور اب میں نے پروگرام دیدار کا بنایا حسن نبوت کھینج کے مجھے لے آیا اب بیٹھے ہیں حضور یہاں میں آگیا یہاں اور پروگرام تھا یہ میں نے آکے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ پھر میں کیونکہ حضور روٹے ایسے کہ بولنا بھی چھوڑ گئے اللہ اکبر قرآن پاک میں ہے کہ ایسے زمین اپنی وسط کے باوجود پہ تنگ ہو بے شک اللہ اکبر اب حضرت اکاب کہتے ہیں میں نے آکے حضور کو سلام کیا اور میں پھر دیکھنے لگا کہ اے اتورو سے ہوئین کے وچو بھئی جے وچو رو سے ہوئین تے اینا لب کھولنا نہیں بلکل بولنا نہیں جے لب ہی لوندے نے تے فر کم بنن دی آسے فرماتے میں نے جو دیکھا حل حر رکش فتح عملہ کے سلام کر کے ایسے جو دیکھا حضور کے لب یہ گلاب یہ پھول ہل رہے ہیں یہ پھول کھیل رہے ہیں ادھر حضور کے لب ہلے ادھر آس امید کے پھول کھیلے آس لگ گئی اب میں نے کہا ہن ویخان کی میں انہیں دن دا نہیں تک ویخان کی میں جو ویخان دا پروگرام بنایا سرکار نے چہرہ اینج فرمایا میرے دل میں خیال آیا کہ ایسا نہ ہو حضور ایسے کریں اور کہیں نکل جا فرما سکتے ہیں نکل جا اب میں نے کیا کیا سلی قریب من ہو میں نے وہی کہا اللہ اکبر خون میں نکل دھنگ میں نماز پڑھ رہے میں مسیح نماز پڑھ رہے ہائے ہائے گھر جا کے سوچ صحاب حضور دے ویکھن کی تے چو چرخ گلی دے وچ ڈاما لوکا کانے میں کت دی یا تند تیریا یاد دے پاما چو چرخ گلی دے وچ ڈاما لوکا کانے میں کت دی شکریہ اللہ کہتے ہیں او صلی قریب میں نے حضور کے بلکل پہلو میں اللہ اکبر کر کے نماز شروع کر دی ان لوکانو اے میں نماز پہ پڑھ دا سرکار مجھے کہہ نہیں سکتے نکل جا کیونکہ میں نماز پہ پڑھ دا لوکانو اے پتہ تے میں نماز پر میرا پروگرام تے دل پہ ان کی ہویا فرماتے ہیں میں نے نماز کی نیت باندھ لی اب سرکار دو عالم نے جب دیکھا کہ نماز پڑھ رہا ہے تو آپ نے آپ کو تسلی تھی نماز ہی اپنی جگہ تے ویخ دے ناظرہ علیہ حضور نے ایسے ایسے جو چہرہ فرمایا میں تو پوری تیر کمان سمہ تیار کھڑا تھا شاہلا تیرا چہرہ اٹھے آوے میں پھر راج کے اینج جو فرمایا اعراد عنی حضور نے چہرہ ایسے چھپایا میں پوچھ سکتا ہوں میرے حضرت میرے پہلو میں بیٹھے ہیں یہ حدیث بلکل پکی ٹھک کی حدیث ہے کہ نمازی نماز پڑھ رہا ہے اس کا نام کعب بن مالک ہے درجہ اول کا آدمی ہے بڑا راٹ سردار آدمی ہے اب نبی کے لیے عشق رسول میں حسن رسول کی لگن میں چوبان میں نماز کی نیت کر کر کے کھڑا ہے اور نماز پڑھ ہی اس لیے رہا ہے کہ نماز نو اوٹ بنا مانگا تنو ایک کے میں جا مانگا لفظ لفظ نماز چہر ہی کوئی اور ہے روٹیں اس بات پہ غور رکھیں سرکار نہ روٹیں آپ کہتے ہیں میرا بھائی تھا چچازاد بھائی مجھے جان سے زیادہ پیار کرتا تھا جب حضور روٹ گئے میں اپنے بھائی کے باغ میں آیا میں نے آکے کہا السلام علیکم اس نے مجھے نہ سر اٹھایا نہ مو لگایا نہ جواب جواب نہ دیا اس نے آہستہ سے کہا جیدنال مدینہ علی ماہی نہ بولے او دنال کوئی کیوں بولے تیرے میرے رشتے خون کے ضرور ہیں لیکن اب خون کے رشتے بہت پیچھے رہ گئے ہیں اب رشتے سرکار کے نام کے دل با محبوب بے حجازی بستائم حضرت اللہ میرا آپ کا ہم سب کا حضرت صاحب کا ہمارا رشتہ کوئی خون کا نہیں ہمارا نام نبی کا رشتہ اور یہ رشتہ وہ ہے جو نہ یہاں ٹوٹنے والا جب ماں اور بیٹے کا رشتہ ٹوٹ جائے گا لیکن میرے نبی والا پیار والا رشتہ یہاں بھی قائم ہے وہاں بھی قائم حضرت قاب کہتے ہیں کہ میں روتا ہوا نکلا کہ ایک حضور روٹ گئے سارا جنگ روٹ گیا کوئی اپنا نہ رہا کہتے ہیں کہ مجھے بادشاہ کا خط آیا عیسائی کا اس نے خط میں لکھا کہ تیرے دوست نے تیرے ساتھ بڑا نجائز ستم کیا ظلم کیا تو میری شاہی میں آ میں تجھے وزیر بھی بناؤں گا رشتے بھی دوں گا تجھے تیری عزت کے مطابق مقام دوں گا خط مجھے قاسد نے پکڑایا میں مدینہ کے بزار میں پھر رہا تھا جب لوکاں لوکاں سنو خط لکھنے شروع کر دیتے دین چھڑ دے سادہ دین قبول کرو سرکار یہ کیا کہتے میری آنکھیں برسنے لگی سامن کی طرح اور قاسد پوچھنے لگا جواب تو دو میں نے کہا جواب میں نے اس کے خط کو ایسے مروڑا ساتھ تنور جل رہا تھا اس میں ڈالا میں نے کہا اپنے بادشاہ سے کہہ دینا کہ تیرے مہر نہ لوں انہ دا کہر چنگا جنا ڈوبیاں بیڑیاں تاریاں نی اوئے باہ میں سونے ملنے ہزاراں آسان یار وٹانا اللہ اللہ اکمار پتہ تو مجھے بھی نہیں لگا کہ میں کیا کیا کہہ رہا ہوں لیکن لگتا یہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہوں وہ میں وہ بچی کی بات کر رہا تھا جب میرے حضور کا ذکر کرتی تھی کہتی تھی اگر تم دیکھ لو میرے سونے نبی کو تم دیکھ لیتے تو ایسے لگتا جیسے کالی رات کے سینے سے چمکتا ہوا سورج نکل آیا ہے اسی بچی کی شادی ہوئی باپ تو چلا گیا بچی یتیم تھی یتیم بچی سیج پہ بیٹھی روئی راج راج کے ظاہر ہے باپ بابا یاد آیا رو رہی آئے راج راج کے آؤ کے بھر رہی ہے اللہ اکبر پتہ نہیں میرے نبی کو کس نے جا بتا ہے میرے کریم نے کہا بلال صدیق عمر علی سلمان عبد الرحمن جی میری چان فرما آؤ میرے ساتھ چلو صحابہ کی پوری جماعت خود سرکار کی ذات چلے ایک یتیم بچی کے دعارے سرکار دعالم پہنچ گئے ان کے دعارے جا کے بلال نے دروازہ کھڑکایا اب بچیوں نے کہا ربعہ پتانی برات آگئی شادی والے سب تو زیادہ انتظار کئی دعوندہ ہے برات نہیں آگئی ویکھونی کنڈا کی نے کھڑکایا سہینیاں بھاگی دروازے پہ آئی آکے دروازے کو جو کھولا بند بند بولا آگیا مدنی ڈھولا دوڑی پیچھے جا کے کہا نی ربعے تینو مبارک ہوئے برات نہیں خود حسن دی کئنات آگئی خود رسول اللہ دی ذات آگئی سر پہ ہاتھ ٹکایا بچی نے رو رو کے گھر سر پہ اٹھایا میرے سنے نے فرمایا میری بچی کیوں روتی ہے میرے آقا بابا یاد آئے آج میرا الویدائی دن ہے میں ہمیشہ کے لیے اپنا گھر چھوڑ چلی اس گھر سے نشتے توڑ چلی میں اپنے بابل کے گھر سے مو موڑ چلی کاش میرا بابا ہوتا مجھے رخصت کرتا میرے آقا دل میں گھٹن بہوتا ہے دکھ بہوتا ہے میرے حضور نے فرمایا ربائے کیا تُو راضی ہے کہ تیرے باپ کی جگہ میں محمدر بھی تیرا بابا بنوں پھر زور سے روئی اب کیوں روتی ہے کہا پہلے روتی تھی دکھ سے اب رو رہی ہوں سوکھ سے میرے نصیب اللہ کا حبیب میرا بابا اللہ کا حبیب سانکت تھا تُو سانکت تھا پہ گیاں لمیاں لمیاں بھی تھا آپ کی ذات ہم غریبوں کی اوقات آپ اللہ کے محبوب میرے بابا بنے سرکار بیٹھ میری بچی سرکار نے رحمت والا ہاتھ اٹھایا میرے پیارے نتوکی والے پیارے بھائیوں میرے حضور نے اپنا کرم والا رحم والا رحمت والا اپنا دست رحمت اٹھایا جیب رحمت میں ڈالا ایک ہار نکالا ہار نکالا بچی کے گلے میں ڈالا گلے میں ڈال کے ہار رو پڑا کملی والا آقا میں تو روتی تھی میرا بابا نہیں آپ کیوں روئے آپ کیوں روئے ہائے ہائے مجھ کو تو گردش حالات پہ رونا آیا رونے والے تجھے کیسے بات پہ رونا آیا سمجھے مجھ کو تو گردش حالات پہ رونا آیا رونے والے تجھے کیسے بات پہ رونا آیا بچی نے کہا میرے آقا آپ کیوں روئے آپ نے فرمایا میری بچی تجھے معلوم ہے یہ کیسے ہستی کہا رہا ہے یہ کیسے ہستی کہا رہا ہے یہ زہرہ فاطمہ زہرہ کی امہ خدیجت القبرہ کا ہار ہے لیکن کیوں کہ تیرے گھرانے کو ہم سے پیار ہے آج یہ پیارا ہار بیٹی تیرے اوپر نسار ہے پتہ یہ چلا جو حضور کی حسن کی خیرات بانٹتے ہیں اللہ ان کو نقد سیلا دیتا ہے محبوب چال کے آتے ہیں کرم لے جاوے تے دنیا اونو لٹ دی رہی اسی صندوق سونے جواہ رات دے مک گئے پلا دے ویک گئے تے محلوی ویک گئے یوسف دا ذکر سن دیا سن دیا آخر چوک تے مکار جو جوٹ کہانیاں تے یوسف سن سن دی تے لٹ لٹ کے لئی انہیں سر چایا انہیں آکھے آئی تے میں پہلے ہی پتہ ہے انہیں آکھے آئی تے لٹ دی پھر جا رہی ہے انہیں آکھے آ او دانش مندو تے دانش ور پڑھے لکھے لوگو ایک گال میں دس سو انہیں آکھے کی انہیں آکھے اے دس سو جڑے میں لٹ دے پہنے اے کے دے نا تے میں پہ لٹ دے کے دے مفت خرید کرے کوئی سانوں تے نام لوے سجنا دا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق کے بیٹے انہوں نے اعلان کر دیا کہ جیڑا میرا غلام نماز پڑھے گا وہ ازادی دے سفینے تے چڑھے گا اور جنے جنے سنیا انہا کیا پھر سو رکات نماز اللہ حقی بھئی ازادی مل دی پہ یہ نماز دے نال اوہ سارے اللہ نہیں لہ دیتی سمجھ دار بندے آئے انہیں آکھے عبداللہ تو تے بڑا سادھ بند ہے اوہ تو آکھے جیڑے نماز پڑھے گا اوہ ازاد اے نماز اللہ واسطے نہیں پہ پڑھ دے ازادی دے واسطے تے نو دھوکہ دے رہنے آپ حس پہ فرمان لگے اے جیڑے میں نو دھوکہ دے رہنے کے دے نہ آتے انہا کیا رب دے نہ انہا آکھے انہا نو دھوکہ دیں دین دے و میں او دے ناتے سارے دھوکے کھان نو تیار میں تو اس عقیدے کا آدمی ہوں میلاد النبی یہ تو ہماری جان ہے سیرت النبی پہ بھی ہمارا پکا ایمان ہے بلکہ میں کہتا ہوں جو کرتے ہیں سیمینار ہمیں ان سے بھی ہے پیار وکیلوں نے حضور کا ذکر کروایا نام رکھ دیا سیمینار دوسروں نے کر دیا اب آج کل گورنمنٹ آف پنجاب نے ہفتہ شان رحمت اللل آج میں اخبار چاہا تھے پورا ادہ صفحہ فرنٹ پیج دے ایک کوئی اشتہار لگا نفتہ شان رحمت اللل آلمین میں مبارک ہوئے پنجاب دی سرزمین تے کی کرے گا مولوی غلام دین اجسا ملاد نتھو کی منایا انہیں خام خام مت تے واٹ پایا انتا گورنمنٹ نے ہر روز کروڑ دا اشتہار چھپوایا ہر روز مختلف شہرہ میں ملاد پروگران منایا تے میں مولوی عبداللہ بھی ملوی میں آیا اوہ بھائی غلام اللہ دا جایا تُو کی تُو آیا انہیں کہتا انہوں پتہ نہیں نا کی کی پکایا اس وقت ہمیں انکار نہیں ہے سیمینار کریں سیرت النبی کریں ہمیں حضور کے ذکر کی ہر شکل پسند ہے ہم لڑنے والے نہیں لڑانے والے نہیں فساد والے نہیں ملاد والے ہیں حضور لڑنے والے لڑنے والے سکون سکون چاہتے ہو قرار چاہتے ہو مواشرے میں پیار چاہتے ہو اور اگر تم وقار چاہتے ہو تو ایک ہی شکل ہے ایک ہی روٹ ہے ایک ہی تصویر ہے اس کے پیچھے نبیوں کا پیر ہے میرے سرکار کے ذکر کی محفل گھر گھر سجائی جائے اور اس میں حضور کا نام ملانے والا ہے توڑنے والا نہیں ہے حضور کا نام جوڑنے والا ہے اور ہم اہل سنت والجماعت ہم بابا فرید کے ماننے والے ہم حضرت بابا فرید گنج شکر کے پاس بندہ برید آیا اس نے آکے کیچی کا توفہ پیش کر کے کہا سرکار بڑی دورو لے آیا بڑی سونی ہے پی تل دائے دبے کھو دستا کیا سون ہے آپ نے فرمایا سونی بڑی ہے پر اے دے کرتوت ٹھیک نہیں اے تو لے جا سرکار میں بڑی دورو بیرے ہوں اللہ ہارا تو بڑا آکے لے آیا آپ نے فرمایا میرے وستے پھر جدو آمینہ سوئی نکڑی جی لے آمین انہیں آکھا سونے تسی بھولے بھالے بادشاہ انہی قیمتی شاہ سوئی دی بھی کوئی اوقات ہے فرمایا او دی اوقات تا کجھ نہیں کام بڑے چنگے انہیں آکھا میرے پلے سونا کاکھنی پہ آ کہنچی دے کامک ٹھیک نہیں تسوئی دے چنگے نے آپ نے فرمایا میں نو نہ سوئی دے نالتے نان کہنچی نال نفرتے اصل ان دے عمل نال میں نو اختلافے انہاں کے او کہنجی اے وی عمل کر دیا فرما ہاں اے وی عمل کر دیا سکنچی کی کر دیئے فرمایا اے دے ویچی ایک کوئی بھیڑے اے دے ویچی بھیڑا آخر دن خرابی اے دے ویچی ایک کوئی فالت تے اے دے ویچی خرابی ہے کہ اے ایک تے پہن دیئے تے دو کر چھڑ دیئے ایک نو دو کر چھڑ دیئے پیر وارس شاد ہے وارس شاہ پالی اوئی چنگا جیڑا وچھڑیا نو کردہ جوٹ جائے میرے نبی نے بھی ملائے نے ولیاں نے بھی ملائے نے اے ہی سرمائے نے تے بابا فرید نے آکھا اے دے ویچی خرابی ہے اے ایک نو دو کر دیئے کٹ دیئے فراق تے حجرتے کپے کر دیئے تے سوئی سرکار فرمایا اے دے ویچی اے ہی چنگی گالے اے دو نو ایک کر چھڑ دیئے سنت دیکھے تے سانو ہیک دی ہر دم سکھے اللہ کرے اے پھیٹے علا کام مک جاوے فراق علا کام مک جاوے حضور دی امت ایک بیک ہو جاوے تے مدینے آلہ تکے تے جیو صدیق دے پیچھے ویکھے کہ سارے ہی متفق کھلو تے نگاہ سونا اٹھاوے تے انہنو نقش بندی وی تے سہروردی وی تے قادری وی تے چشتی وی تے سارے دے سارے کٹھے ہون پیارے دیکھے دنیا حضور دی امت دے نظارے واقر دعوان آل الحمدلہ موسیقی